بچہ پیدا ہی روتا ہے وہ ہوتا ہے اگر وہ نہ روئے تو اس کا مطلب مرا ہوا ہے بچہ جب پیدا ہوا اور نہیں رویا تو یہ خوشی کی بات ہے یہ خطرناک بات ہے خطرناک بات ہے یہ کیوں نہیں رو رہا اس کا دل کا کوئی مسئلہ ہے تو بچے کے ساتھ تو رونا اس کا یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے اور بچہ جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب تحجد کی نماز پڑھتا تھا اور میرا چھوٹا بچہ روتا تھا تو نماز میں مجھے اور مزہ آتا تھا ہم کہتے ہیں ایکچویلی میں ڈسٹرپ ہوتا ہوں بچوں کی رونے سے پریشان ہو رہا ہوں تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ہے جو بچے کا رونا نہیں برداشت کر سکتا وہ آگے پھر زندگی کیسے گزارے گا انسان کی زندگی میں صرف پھول تھوڑی ہیں جس آدمی میں برداشت کی قوت نہیں ہے جس عورت میں برداشت کی قوت ہے جس مرد میں برداشت نہیں وہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا گورے نہیں پالتے بچوں کو اسی وجہ سے بچے ہوں روئیں دھوئیں ہسو کوئی بات نہیں چلتا ہے ہوتا ہے بچہ ہے تو روئے گا نا ہسے گا بھی ہستا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے بچہ تو وہ بچہ جب ہستا ہے نا تو رونے سے جو اس نے ٹینشن دیئے وہ ساری ٹینشن اس کی ہسی ختم کر دیتی ہے اس لیے جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹینشنیں کم ہوتی ہیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں ان کی لائف کو دیکھ لیں وہ زیادہ خوش و خورم نظر آئیں گے تو بچہ جب رویا کرے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھتا تھا تو بچہ روتا تھا تو نماز میں اور زیادہ مزا آتا تھا کیوں مزا آتا تھا سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بچے اللہ نے دیئے ہیں ان کو پالنے کا حکم اللہ نے دیا اور یہ کمزور بھی ہیں کمزور کو پالو اس کی خدمت کرو تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی طاقتور کی تو خدمت کرنی پڑتی ہے ایسے چھو صاحب آ جائیں اور بولیں یہ پانی کا کین اٹھا کے یہاں سما کر دو سب اٹھائیں گے بچہ جو ہے نا وہ بچہ معصوم ہے رو رہے چیخ رہے تو آپ نے اللہ کی خاطر اس کو رکھا ہوئے ایدی سنٹر میں جمع نہیں کرا رہے آپ اس کو تو اللہ کو مزہ آئے گا اللہ کو خوشی ہوگی کی نہیں ہوگی دیکھو میری مخلوق کو یہ پال رہے کل ہمیں بھی کسی نے پالا تھا کیا خیال ہے اگر ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کم بغت نہ نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزاکھنے دیتا ہے اٹھا کے پھیکو اس کو کسی کے حوالے کر دو تو ہم یہاں ممبر پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی ایدی سنٹر میں کہیں کونے کھانچے میں اللہ معاف فرمائے پڑھے ہوئے ہوتے تو ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں پال لیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو خوشی خوشی پال لیں اور ایک بات یاد رکھو بچہ جتنا روتا ہے نا اتنا تکلیف میں نہیں ہوتا وہ بچوں میں شعور کم ہوتا ہے شو زیادہ کرتا ہے وہ اتنی نہیں ہوتی اس کو بچوں کو تو تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کتنے تیز بخار ہوتا ہے بچوں کو بگر وہ احساس نہیں ہوتا ان کو ان میں شعور نہیں ہے شعور محسوس کرنے کی جو ہے نا یہ دکھ اور خوشی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ نہیں ہوتی یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جیسے جانور میں شعور کم ہوتا ہے اس کو تکلیف کا اتنا ہے جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوگی آپ میں حص بڑھتی چلی جائے گی بچوں میں اتنا نہیں ہوتا تب ہی بچہ ایسے رو رہا ہوتا ہے ایک تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لگیں گے کہ اس سے زیادہ غم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ تھوڑی تھی شکل اپنی بگاڑ لیں آنکھیں یوں نکال لیں تو بچہ کہہ کے مار کے ہسنا شروع ہو جائے گا کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب یہ ایسا رو رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں دکھی نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گیا ایک دم ہس رہا ہے ہاں کوئی بیماری آگئی خدا نہ خواستہ کوئی اس کو تکلیف ہے اس کا تو علاج کرنا چاہیے وہ عام نورمل رو رہا ہے تو رونے دیں اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو علمی بات ہے جو بچے زیادہ روتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو فیڈ کرانے والی ماں ہے وہ چائے زیادہ پیتی ہے جنرل کنولیش کے لئے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو جو ماں ہیں جو چائے زیادہ پیتی ہیں وہ جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ کیفین بچے کے خون میں جاتی ہے اور چھوٹا سا بچہ اس کیفین کو برداشت نہیں کر پاتا نقصان ہوتا ہے پھر وہ چسکا بھی لگ جاتا ہے اس کو کیفین کا چائے کا چائے نہیں ملتی نا چھوٹے بچے کو وہ پھر ضرور سے زیادہ چیختا ہے تو اس لئے فیڈ کرانے والی ماں کو چائے نہیں پینی چاہیے سمجھ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تو تھوڑی کر دیں اور ایک ٹائم کر دیں اول تو نہ پینے خیر تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے اولاد کی تربیت میں اپنی صحت کا خیال کرنے میں اپنے کاروبار کو وسعد دینے میں